بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل تڑکہ کچن بیوہر صاحب لوگ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آباد ہوں گے آج میں ملانے جا رہا ہوں بہت زبردست بیف کی خیری جو بہت زبردست لگتی ہے سب کو بہت پسند ہوتی ہے جس کے لئے میں لیا ہے ہاف کپ وائل ایک اتھارا گرم کرلیں گے وائل کو ہم پھر میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں آدھا چمچہ میتھی دانیں ہم میتھی دانے کو فرائے کریں گا ہلکہ سا یہ کارکرانہ شروع ہو جائیں گے پھر میں اس میں پیاز اٹھ کروں گا یہ تھوڑا تا کر کرانے شروع ہو گئے اب میں نے لی ہے ایک میڈیم سائت کی پیاز یہ میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں اس کو اس طرح سے میں نے چوب کر لیا پیاز کو ہم پیاز کو فرائی ہونی دیں گے اچھا تا کلر آنے کا ویٹ کریں گے اچھا تا دیکھیں خوبصورتا کلر آ گیا اس پر اب میں اس میں اچھی طرح سے کھیدی کو دھو جاتا ہے میں نے اور پھر کسی چھنی میں دال کے اچھا پانی ساہر ڈینڈ کر لیا پھر میں نے خیری کو اٹھا کے اس میں تیر میں نے دال دیا میں نے اور ہم اس کو اچھا سے بھون لیں گے اس کو میں پہلے ایسی بھونوں گا بغیر ادھرگرسن کے اور پھر ادھرگرسن ڈال کے بھی میں اس کو اچھا تا بھونوں گا میں فلم ہائی رکھتا ہے تاکہ اچھے دکھ بھون جائیے اب میں سمیٹ کر رہا ہوں ایک چمچہ ادھرگسن کا پیسٹ میں نے ادھرگسن دار کی پھر بھون لوں گا تاکہ اس میں سمیل دی ہوتی ہے سب وہ ختم ہو جائے بہت زبادت بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسی پی اور مجھے کمیشمنٹ ضرور بتائیے گا اب میں اس میں مسائلہ اٹھ کر رہا ہوں سب سے پہلے اس میں اٹھ کر رہا ہوں ایک چمچہ نمک یہ نمک اپنے حساب سے لیجے گا ہلکا کھاتے تو ہلکا لیجے گا اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں دو چمچہ پیسوہ دھنیا اور اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں آدھا چمچہ ہلدی اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں ڈیڑھ چمچہ پیسٹیو ہی لال میرچ یہ ایک چمچہ جا رہا ہے اور یہ آدھا چمچہ ہو جا رہا ہے اب میں اس کو بھی اچھے چیزے مشکل لوں گا مسائلوں کو بھی اچھے بھول لوں گا گوش میں اور اوائل میں تاکہ اچھے سے مسائلہ بھی رچ جائے اس میں اور اب میں اس میں بھولنے کے بعد میں اسے پانی اٹھ کر دوں گا دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ابھی سے ہی کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ کے سامنے دیکھیں اب میں اس میں پانی اٹھ کر رہا ہوں کوش گل جائے ہیری جو ہے اچھے سے گل جائے اب میں کور کر کے کو دو شان کے انزازہ کروں گا اور جب کور کر کے جوش آ جائے گا اس میں اچھے سے میں پھر اس کو لو فلم کر دوں گا اب میں لو فلم کر دوں گا تاکہ اچھے سے گل جائے اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے دلنے کے بعد یہ اور وال بھی سیپریڈ ہوئی ہے دیکھیں اچھے سے بھون بھی گئی اب میں نے لیا ہے ایک کپ دہی کا لیا ہے میں نے اس کو اچھی طریقہ دے پھٹ لیا دہی کو میں نے میں وہ دہی اس میں اٹھ کر رہا ہوں اب دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اچھے سے مکس کروں گا اس کو اور پھر اچھے سے جب مکس ہو جائے گئی ہے میں بہت اچھے طریقہ سے اس کو بھون لوں گا اور فلم میں نے ہائی رکھا ہوئے دیکھیں دیکھیں اچھے قدر جوش آگیا بہت دہی اچھی طریقہ میس ہو گئی اس کے اندر اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں آدھا چمچہ گرم مسالہ پیساوہ گرم مسالہ ہمارا ہومیٹ ہے یہ اب میں اس کو اچھے سے ہائی فلم پر بھون لوں گا اتنا بنوں گا کہ وائل ایلگ ہو جائے سیپریڈ ہو جائے دیکھیں دو دست ہی ہماری ریسی پی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اب میں بھلکل لاسٹ میس میں اٹھ کروں گا ایک سمچہ ڈرائی میں تھی اس کو میں نے اچھے طریقہ دھولیا تھا اب پھر میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور اب ایک سے دو منٹ کے لئے کو پکاؤں گا اب پھر فلم آف کر دوں گا اوکے ویورس دب ادر سی ریسی پی ریڈی ہو گئی ہے ہماری آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مئی ریسی پی کو اور کمیٹس میں ضرور بتائے گا کیسی بنیا یہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ کیپ واشنگ تڑکہ کیچن اللہ حافظ اپنا خیال لگے گا